لاہور میں سبزیاں عام شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی مارکٹ میں برائلر گوشت کے بھی اونچے دام ہے خریدار سرکاری نرخوں پر عمل درامد نہ ہونے کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ ہم نیوز عمر صدیق سے لاہور کی مارکٹو بزاروں اور سبزی کی دکانوں پر سبزی کی منمانے ریٹ پر اس کی فروخت جاری ہے لاہور میں آج کی سرکاری ریڈلیس کے مطابق پیاز کی قیمت 140 روپے مقرر ہے مگر مارکٹوں میں پیاز 160 روپے تک فروخت کیا جارہا ہے آلو کی جو قیمت ہے وہ 85 روپے مقرر ہے مگر مارکٹ میں آلو 110 120 روپے تک بیچا جارہا ہے اس کے ساتھ ادرک کی قیمت جو ہے وہ بھی 600 روپے سے تجاوز کر چکی ہے ادرک کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 590 روپے مقرر ہے مگر مارکٹ میں ادرک جو ہے وہ 610 620 630 روپے فی کلو تک بیچا جارہا ہے اس کے ساتھ سار لیسن جو ہے وہ چار سو روپے اس کی قیمت جو ہے وہ ہو چکی ہے دیسی لیمو کی قیمت چھے سو روپے سے تجاوز کر چکی ہے شملا میچ دو سو بیس بینگن دو سو بیس میتھی تین سو تیس سو روپے تک جا پہنچی ہے شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بزاروں میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے تاکہ انہیں جو ہے وہ سرکاری ریڈ لس کے مطابق سبزیوں کی وصولی جو ہے وہ ہو سکے یہ میں اس وقت موجود ہ شادمان مارکٹ میں یہاں پر حکومت کی جانب سے ایک شکایت سیل آفیس بھی بنایا گیا ہے مگر آفیس میں کوئی بھی فرض جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آج چکن کی قیمت میں سات روپے کمی آئی ہے مگر ابھی بھی چکن جو ہے وہ پان سو ستتر روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے شہریوں نے حکومت سے نہ صرف سبزیوں کو سرکاری ریڈ لس کے مطابق فروغ کرنے کی گزارش کیا بلکہ چکن کی قیمتوں میں بھی کمی لانے کی دخواست کی حالتی